نیب سکھر کا لڑکانہ میں سہیل انور سیال کی رہائشگاہ پر چھاپا ذرائع کے مطابق نیب ٹیم نے سہیل انور سیال کے گھر سے اہم دستاویزات قبضے میں لے لی سبائی وزیر سہیل انور سیال پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا کیس ہے نیب سکھر کی جانب سے لڑکانہ میں سہیل انور سیال کی رہائشگاہ پر چھاپا مارا گیا ہے اور ذرائع کا بتانا ہے کہ نیپ ٹیم نے سوہیل انورسیال کے گھر سے چھاپے کے دوران اہم دستاویزات اپنے قبضے میں لے لی ہیں آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر سوہیل انورسیال پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا کیس ہے بات کرتے ہیں جی این کے نماندے نصار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں نصار بتائیے گا کیا کچھ قبضے میں لیا گیا ہے نیپ کی جانب سے تاہل جو ٹیم ہے نیپ کی وہ ٹیپٹی ڈاریکٹر سکھر جو ہیں وہ نیپ کے اور پولیس کیمرا فرید آباد میں بنگلے پر پہنچے ہوئے ایک گھنٹے سے تفتیش جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ لیڈیز پولیس بھی ان کیمرا ہے کیونکہ وہاں پر رہائشی کورٹرز بھی ہیں اور آمدن سے زیادہ زیادہ اساسا جات کے کیس کے حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے نیپ اہلکار ایک گھنٹے سے جو فرید آباد میں ایک محل نمہ بنگلہ ہے سویلانورسیال کا وہاں پر موجود ہیں اور سویلانورسیال جو کہ سابق صدر آسر درداری اور ان کی بہین فریال تالپور کے قریبی دوست ہیں ساتھی ہیں تو اس کا جو محل نمہ بنگلہ ہے اس پر تفتیش کی جا رہی ہے نیپ کا یہ پہلی مطبع چھاپا ہے جو فرید آباد کے ان کے بنگلے پر اور کراہ کا پڑا گیا ہے صوبائی وزیر جو ہیں وہ کراچی میں ہیں اور ان کے بھائی اور دیگر جو اہلے کھانا ہیں وہ بھی کراچی میں ہیں بنگلے پر صرف اور صرف بتایا جی جا رہا ہے کہ ملازمین ہیں تاہم ملازمین سے بھی نیپ کی جو ٹیم ہے سکھر کی وہ تفتیش کر رہی ہے اور تفتیش کے دوران پولیس کا ان کو پروٹوکول ہے بنگلے کے آس پاس جو ہے پولیس کی کئی موبائل گاڑیاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کھڑی ہیں اور نیپ تفتیش ابھی بنگلے کے اندر کر رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ نسار کھوکر آپ کا نسار کھوکر ہمارے انمائندے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ نیپ سکھر کی جانب سے لڑکانہ میں سوہیل انورسیال کی رہائشگاہ پر چھاپا مارا گیا ہے اور ذرائع کے بطابق نیپ ٹیم نے سوہیل انورسیال کے گھر سے اہم دستویزات قبضے میں لے لی ہیں صوبائی وزیر سوہیل انورسیال پر آمدن سے زائد پساسے بنانے کا کیس ہے آگو بتائیں کہ سوہیل انورسیال کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے اس پر یہ کہا ہے کہ نیپ انتقامی کاروائی پر اتر آیا ہے جس گھر پر چھاپا مارا گیا وہ والد کے نام پر ہے نیپ نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ اپریل دوزار انیس میں میرے خلاف انکوائری شروع کی گئی تھی والد کا انتقال ہو چکا ہے سوہیل انورسیال کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیپ انتقامی کاروائی پر اتر آیا ہے